لو تناہیتم الاسل الحیاء وصنعتم کائنا الحی نراء لم نزد الا یقینا بالالہ صرف علم کافی نہیں ہے اللہ سے تعلق ضروری ہے اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو آٹھ ڈپریشن اسٹریس ٹینشن یہ سب چیزیں ہیں نا یہ مسئلہ گولیوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں یہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں اس کا قرآن میں اللہ نے ایک ہی علاج بتایا فرمایا اللہ کا لفظ دیکھو اللہ کا مطلب خبردار دیکھو قرآن اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خبردار کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کافی ہے وہ اتنی اناؤنسمنٹ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں کو سکون ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا یا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے کافی تھا نا اتنا لیکن اللہ نے کیا فرمایا اللہ سنو یہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ہر شخص یہ بتا رہا ہوگا کوئی کہہ رہا ہوگا شراب میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا نائٹ کلب میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکیوں سے دوستیوں میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ چرس پینے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی گرم گرم کڑک دودھ پتی پینے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی چرس میں سکون ملے گا تمہیں کوئی کہہ رہا ہوگا زنا میں سکون ملے گا کوئی کہہ رہا ہے دپریشن کی گولیاں کھانے میں سکون ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرک سے علاج میں سکون ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ سنو میں بتا رہا ہوں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں حقیقت میں تمہیں سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا آپ کہہ سکتے ہو یار ہم تو ذکر کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیے ہمیں کوئی سکون نہیں ملا جو سکون سٹا لگانے میں ملتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنے میں نہیں ملتا ایک چرسی کو آپ بولو کہ اللہ علیہ اللہ کی سو دفعہ تذبیح پڑھ لے تجھے سکون ملے گا وہ کہہ گے میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیا چھٹا لاؤ بڑا مزا آئے گا نہیں آرہی بات سمجھ میں جبکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے قرآن کہہ رہے ہیں خبردار یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں اللہ اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو چرسی کو تو چرس میں جو سکون ملتا ہے وہ تذبیح پڑھنے میں نہیں ملتا بات آرہی ہے اصل میں سکون کی دیفینیشن ہی آپ نہیں سمجھے یہ سکون نہیں ہے جو چرسی کو مل رہا ہے یہ وقتی طور پر اس کی جو ڈپریشن چرس نہ پینے سے پیدا ہوئی ہے نا جو باڈی کی ایک ڈپریشن ہے وہ وقتی طور پر ختم ہوئی ہے اگر چرسی کا چرس میں سکون ہوتا تو بار بار چرس کیوں مانگتا وہ چرس نہ ملنے سے اس کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی جو موسیقی کے اور گانے سننے کے رسیالے ہیں ان کا سکون اگر موسیقی دیکھو دنیا میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض گلوکار بنتے ہیں یہ تحقیق ہے زیادہ تر ڈپریشن کے مریض جو میوزیشن ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں خودکشیاں کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ چرس میں زیادہ سکون ہے یا ہیروین میں مجھے یہ بتاؤ ہیروین میں زیادہ سکون ہے ایسا ہی ہے نا اب ہے چرس کا چھوڑنا آسان ہے ہیروین کو چھوڑنا مشکل کیونکہ اس میں جو مزہ ہے وہ چرس میں نہیں ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہیروین چی کا انجام کیا ہوتا ہے اگر سکون میں ہوتا تو ترقی کرتا پھلتا بھولتا صحت اچھی ہوتی ہسی خوشی زندگی گزارتا جو جتنا زیادہ مزے کی لائف گزار رہا ہے نا مسنوعی طریقے سے وہ اتنا ڈپریشن کا مریض ہے سمجھتے ہو وہ ڈپریشن کا اتنا زیادہ مریض ہے اس کی مثال دیکھیں بس بات ختم کرتا ہوں دیکھو طاقت کی دو قسمیں ہیں ایک طاقت ہوتی ہے جو کھانا کھانے سے آتی ہے ایک کمزور سا باریک سا انسان جو جیسے آج کل ہمارے اکثر کراچی کے نوجوان ہیں ایسا لگتے ہیں ہنگر کے پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں بس اب کوئی اسے کہے کہ چلا نہیں جا رہا بیٹھا نہیں جا رہا یہ چلا گیا کسی ہیروین چی کے پاس کہ مجھے طاقت چاہیے اس نے ہیروین کا ایک ٹیکہ لگا دیا یہ اچھلے گا نا چھلانگے مارے گا کودے گا ایک دم پاور آ جائے گی آپ کی 32 پھار دی اس نے کیا مطلب کیا طاقت آ گئی ہے اس میں بولتے کیوں نہیں نہیں بھائی یہ طاقت نہیں ہے یہ وقتی ہے یہ ایک وقتی بلٹ کے سرگولیشن کو ایک چیز نے تیز کر دیا اور یہ چلا گیا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس حکیم صاحب میں چاہتا ہوں میرے جسم میں طاقت آ جائے تو حکیم اس کو ڈائیٹ پلان لکھ کے دے رہا ہے کہ جم جاؤ تینکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ روزانہ اٹھایا کرو تھوڑے دنوں بعد وہ کمیز کے بٹن ہٹا کے شیروانی کے بٹن لگا دو پھر ہوتے ہوتے وہ دو بٹن اس کے بعد پھر ایک ایک کلو کا ویٹ پھر ایک دن آئے گا ایسے ویٹ اٹھاؤ گے اور اس دوران یہ یہ پلان اتنے انڈے کھانے اتنی روٹیاں کھانی ہیں اب وہ کہہ رہا ہے یار اس دن چرسی نے ٹیکہ لگایا تھا میں عزاز زبردست طاقت آگئی تھی میری باڈی میں اور یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں آج میں جم گیا تو جانے کے بعد بجائے طاقت آنے کے میں تو بلگل ہی پڑ گیا زمین پہ دو دن تو مجھ سے بستر پہ میں نے تو پینوڑل کھائی ہے ہے بھئی اور یہ جو اس نے مرگے شرگے بولے تھے وہ میں نے کھائے میرا تو پیٹ خراب ہو گیا تو ڈاکٹر کیا بولے گا اب ہے وہ طاقت نہیں ہے وہ چرسی نے چرس کا ایک ٹیکہ لگا دی ہے تجھ میں جو تُو دو میں اچھل رہا ہے وہ تھوڑے دنوں میں جتنا ہے نا ابھی تو ہنگر پہ کپڑے نظر آ رہے ہیں ہنگر بھی غیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں صرف کرتہ شلوار رہ جائے گا تُو نظر نہیں آئے گا تُو محسوس ہوگا لوگوں کو حقیقت محسوس ہوگا کہ کوئی بندہ تھا رہے گا نہیں تُو اور میں جو طریقہ بتا رہا ہوں نا اس میں وقتی طور پر تُو بور ہو رہا ہے درد بھی ہو رہا ہے پین بھی ہو رہا ہے ذرا کر کے دیکھ سال دو سال کے بعد دیکھنا آج تو تُو بٹن اٹھا رہا ہے سال دو سال کے بعد دیکھنا تیری کمیزیں پھٹنے لگیں گی لوگ بولیں گے کرتہ شلوار تھا اب نہیں ہے اب بندہ ہے کرتہ پتہ نہیں کہاں گئے اس کا تو یاد رکھو اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ کو آج بیٹھ گئے آپ نے آج ایک تسبیح پڑھ لی آج نماز پڑھ لی کنٹینیو ایک کام کریں یہ نیچر ہے انسان کی فطرت ہے رب کی عبادت کرنا اس ٹریک پر جب آئے گا تو آہستہ 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 اس کا دماغ فریش ہو جائے گا آہستہ آہستہ وہ سکون میں جائے گا اور یہ جو سکون ہے نا موسیقی کا سکون ایک فلم دیکھ لی ایک ڈراما دیکھ لیا کوئی فوج فلم دیکھ لی اور جناب کوئی سٹا لگا لیا یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں جیسے چرسی اور ہیروینچی کو ٹیکہ لگا دیا آپ نے تو قرآن اس لیے کہہ رہا ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملتا کر کے تو دیکھو ایسا نہیں ہوگا کہ آج تسبیح پڑھ لی تو ایک دم فٹ پاٹ ہو گئے ٹھیک ہے نا اللہ سے دل لگاؤ کیونکہ دلوں پہ طاقت کس کی ہے اللہ کی ہے تو وہاں سے موٹیویشن ملے گی آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے انگریزوں نے بڑی تحقیقات کی ہمارے کے ریلیٹیو میں امریکہ میں انہوں نے کہا کہ گورے کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان قیدی جب جیل میں ہوتے ہیں نا اکثر ڈپریشن میں نہیں جاتے یہ پہلے زمانے کے قیدیوں کی بات ہے اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اپنے جیل کے اندر معمولات شروع کوئی قرآن اس کر رہا ہے کوئی تحجد پڑھ رہا ہے کوئی جناب کوئی تسبیح کر رہا ہے صحیح ہے نا یہ اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اس میں ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے